ششودیا کسٹ کی نئی پیشکش غزل کے شائقین حضرات کی خدمت میں ششودیا کسٹ کا ایک بہت ہی بہترین پرگرام اس کسٹ کا انوان ہے بے وفا معشوق اس کسٹ میں تسلیم عارف اور ان کے ہمنواوں کی گائی ہوئی کچھ حسین غزلیں پیش کی جا رہی ہیں سمات فرمائیے بے وفا معشوق اور اس میں یہ چند حسین غزلیں پیش کر رہے ہیں تسلیم عارف قوال سید پر بدائیونی یہ پیشکش ہے ششودیا کسٹ کی میوزک عمر خان کا ہے شہر کے بکھرے ہوئے منظر اٹھا لے جائیں گے پھول چننے والے آ کر سر اٹھا لے جائیں گے شیش محلوں کے دریچے کھولیے آلم پنا ورنہ شہزادی کو جادوگر اٹھا لے جائیں گے اس لیے کہنا ہے کہ بے وفا لوگوں سے موسیقی موسیقی بے وفا لوگوں سے بے وفا لوگوں سے امید وفا مت رکھنا 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 موسیقی موسیقی بے وفا لوگوں سے امید وفا مت رکھنا بے وفا لوگوں سے امید وفا مت رکھنا برنا لٹ جاؤ گے 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 دروازہ کھلا مت رکھنا شیر برادہ کیجے تُم میرے بات بسالیں تُم میرے بات بسالیں تم میرے بات بسان لینا کوئی گھر اپنا میری جانا تم میرے بات بسان لینا کوئی گھر اپنا میرے محبوب مجھے یاد صدا مت رکھنا میرے محبوب مجھے یاد صدا مت رکھنا تم میرے بات بسان لینا کوئی گھر اپنا تم میرے بات بسان لینا کوئی گھر اپنا کہتے ہیں کہ پیار پیار پسطوں پہ کئی بار کیا ہے ہم نے پیار پسطوں پہ کئی بار کیا ہے ہم نے دوستو عشق کا بیوپار کیا ہے ہم نے اور ان کو گھر اپنے بلا کر تو کھلایا سب کچھ مگر محل ان کا بھی بہت بار کیا ہے ہم نے اس لیے کہنا ہے تم میرے بات بسان لینا کوئی گھر اپنا تجھ سے ملتی جلتی میں آواز کہاں سے لاؤں گا اے میری جانا تجھ سے ملتی جلتی میں آواز کہاں سے لاؤں گا تاج محل بل جائے اگر ممتاز کہاں سے لاؤں گا اس لیے کہنا ہے تم میرے بات بسان لینا کوئی گھر اپنا تم میرے بات بسان لینا کوئی گھر اپنا میرے محبوب مجھے میرے محبوب مجھے میرے محبوب مجھے یاد صدا ورد رکھنا میرے محبوب مجھے یاد صدا مت رکھنا شیر سمات کیجئے میرے محبوب مجھے یاد صدا مت کرنا کیوں کہ میرے محبوب مجھے شوق سے پتھر کہلو میرے محبوب مجھے شوق سے پتھر کہلو میں تو پتھر کو بھی بھگوان کہا کرتا ہوں اور بے رکھی ہوتی ہے جو پیار میں پہلے پہلے میں اسے پیار کا انوان کہا کرتا ہوں اس لئے کہنا ہے تیرے عاشق تجھے زندہ نہیں رہنے دیں گے تیرے عاشق تجھے زندہ نہیں رہنے دیں گے تیرے عاشق تجھے زندہ نہیں رہنے دیں گے بہاریں لٹا دی جوانی لٹا دی تمہارے لیے دل دگانی لٹا دی اداوں پہ کردی پیدا ساری ہستی نگاہوں پہ دھنیا اے پانی لٹا دی تیرے عاشق تجھے زندہ نہیں رہنے دیں گے تیرے عاشق تجھے زندہ نہیں رہنے دیں گے لو آج کمر جاوید کہتے ہیں لو آج پھر وہ غیر کا مہمان ہو گیا پھر میری ایک شام کا نقصان ہو گیا لو آج پھر وہ غیر کا مہمان ہو گیا پھر میری ایک شام کا نقصان ہو گیا اور کالر میں میں نے اپنے بس آئی ہیں خوشبویں اس کے لبوں کو چومنا آسان ہو گیا اس لیے کہنا ہے تیرے عاشق تجھے زندہ نہیں رہنے دیں گے تیرے عاشق تجھے زندہ نہیں رہنے دیں گے تیرے عاشق تجھے زندہ نہیں رہنے دیں گے اس لیے تُو میرے شہر میں تُو میرے شہر میں بنیاد وفا مت رکھنا تُو میرے شہر میں بنیاد وفا مت رکھنا تُو میرے شہر میں تُو میرے شہر میں بنیاد وفا مت رکھنا تُو میرے شہر میں اگر آپ کو جنت میں جانا ہے تو کون سا کام کرنا پڑے گا تم کو جلت ہی میں جانے کی طمنا ہے اگر تم کو جلت ہی میں جانے کی طمنا ہے اگر تو اپنے ماں باپ کو اپنے سے جدا مت رکھنا تم کو جلت ہی میں جانے کی طمنا ہے اگر تم کو جلت ہی میں جانے کی طمنا ہے اگر تم کو جلت ہی میں جانے کی طمنا ہے اگر بزرگ بزرگ رہتے تھے گھر میں تو کتنی رونک تھی سہارا ان کا بھی برگت کی چھاؤں جیسا تھا اور عمل میں ایسا کہ شیطان بھی ہو شرمندہ وہ دیکھنے میں مگر پیفتاؤں جیسا تھا پت کمانی نہ کرو مال کی خاطر مجھ سے میرے کب سے ہی میں تخصین کی میزہ دے دو بھائیو تم کو مبارکی زمین اور مکام میرے حصی میں اگر دو تو مجھے ماں دے دو کہنا ہے تم کو جلت ہی میں جانے کی طمنا ہے اگر تم کو جلت ہی میں جانے کی طمنا ہے اگر تو کیا گر نہ بڑے گا اپنے ماں باپ کو اپنے سے جدا مت رکھنا اور یہ شیر بھی سنیں ہو سکے تو کسی مپلس کا بھلا کر دینا ہو سکے تو کسی مپلس کا بھلا کر دینا مپلسوں کے گھر کی حالت دیکھ کر بدنصیبی سرپٹکتی رہ گئی ایک دن کی مختصر بارش کے بعد جھت کئی دن تک تپکتی رہ گئی مپلسی پر کوش شیر سماعت فرمائیے مپلس ہوئے تو یار بھی اغیار ہو گئے دامن میں جتنے پھول تھے سب خار ہو گئے کہنا ہے کہ مپلس ہوئے تو یار بھی اغیار ہو گئے دامن میں جتنے پھول تھے سب خار ہو گئے ہرے اب کیا گرائے گی ہمیں دنیا نگاہ سے اتنے ہوئے زلیل کے خوددار ہو گئے ایک ماں عبالتی رہی پتھر تمام رات ایک ماں عبالتی رہی پتھر تمام رات اور بچے پریم تھا کے چٹائی پہ سو گئے گھر جا کے بہت روئے ماں باپ اکیلے میں مٹھی کے کھلونے بھی سستے نہ تھے میلے میں کہنا ہے کہ میں اپنے بچوں کی زد بھی نہ کر سکا پوری میں اپنے بچوں کی زد بھی نہ کر سکا پوری تمام عمر کھلونوں کے بھاو کرتا رہا اس لئے کہنا ہے ہو سکے تو کسی مفلس کا بھلا کر دینا ہو سکے تو کسی مفلس کا بھلا کر دینا قید صندوق میں چاندی کا خدا مت رکھنا قید صندوق میں چاندی کا خدا مت رکھنا قید صندوق میں چاندی کا خدا مت رکھنا برنا لٹ جاؤ گے درواز اکھلا مت رکھنا برنا لٹ جاؤ گے درواز اکھلا مت رکھنا برنا لٹ جاؤ گے شکر